الحمدللہ آج کے سلسلے میں آج جس شخصیت کا ہم تذکرہ کریں گے وہ ہیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ خلیفہ راشد خلیفہ ثانی حتب بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بعد دوسرے خلیفہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے صحابی اور مراد رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگ کر آپ کو مانگا ہے تو اللہ کے رسول کی چاہت ہے اللہ کے رسول کی مراد ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا جو ابتدائی زمانہ ہے ابتدائی دور ہے ویسے آپ کو بڑے بہادر تھے زمانہ جاہلیت میں بھی آپ کی بہادری کے چرچے تھے لوگ آپ سے کامتے تھے ڈرا کرتے تھے جہاں حضرت عمر کھڑے ہو جائیں وہاں کسی اور میں بولنے کی ہمت نہیں ہوتی تھی تو زمانہ جاہلیت میں بھی آپ جو ہے بڑے بہادر تھے اور اسلام کے سخت مخالف اسلام کے سب سے بڑے دشمن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے دشمن آپ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دینے کا ارادہ کیا چاہا کہ سرکار کو قتل کر دے تلوار لے کر نکلے بھی لیکن راستے میں ہتے نوعیں ملے اور انہوں نے جو ہے انہیں بتایا یعنی دیکھا کہ بڑے غصے میں جا رہے ہیں سوال کیا کہاں جا رہے ہیں تو پتہ چلا بتایا گیا ہتے عمر نے کہا کہ میں جا رہا ہوں آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا صفحہ کنو خاتمہ کر دوں گا آج تو یعنی کہ معاملہ ختم ہے آخری دن تو انہوں نے کہا جو راستے میں صحابی ملے تھے انہوں نے کہا کہ اے عمر اے عمر ان کا کام بار میں تمام کرنا پہلے اپنے گھر کی تو خبر لے کہا کیا ہوا میرے گھر میں کیا ہے کہا تیری بہن تیرے بہن وہ سب مسلمان ہو چکے ہیں وہ خود ان کا کلمہ پڑھتے ہیں نیا دین دین اسلام انہوں نے اختیار کر لیا تو حت عمر کو اور زیادہ خصہ آیا بڑا جلال آیا کہ میرے گھر میں بھی یہ دین داخل ہو گیا تو آپ اسی خصے میں جا رہے تھے ادھر سرکار کی طرف پہنچ گئے اپنے بہن کی گھر کی طرف اور جب وہاں پر پہنچے اپنے بہن کے گھر دروازہ بنتا دروازہ کھٹ کھٹ آیا واقعہ بڑا مشہور ہے بہن نے دروازہ یعنی کہ قرآن کی تلاوت ہو رہی تھی حت عمر نے بھی سن لیا کہ اندر کچھ اس طرح کچھ پڑا جا رہا ہے بہرحال دروازہ کھٹ کھٹ آیا بہن نے قرآن کو چھپا دیا مصطف کو چھپا دیا اس زمانے میں تو ہمارے جیسا قرآن تھا نہیں اس زمانے میں تو چمڑے وغیرہ پر لکھا گیا قرآن تھا اور وہ بھی مکمل قرآن نہیں ابھی تو کچھ صورتیں نازل ہوئی تھی لیکن جو کچھ نازل ہوئی تھی اس میں سے ایک صورت تھی ان کے پاس تو وہ لے کر پڑھ رہے تھے حد سعید اتنے زیاد ان کے بہنوں ہی ہیں اور آپ کی بہن دونوں پڑھ رہے تھے اور ایک صحابی جو ہیں وہ انہیں پڑھا رہے تھے دونوں کو حد ابو تلحہ یہ دونوں کو پڑھا رہے تھے تو جب یہ یعنی کہ سنا کہ ہمیں کوئی بہار یعنی حد عمر بہار آگئے ہیں تو جلد سے قرآن چھپا دیا اور وہ پڑھا رہے تھے جو صحابی وہ بھی چھپ گئے اور اس کے بعد بہن نے دروازہ کھلا تو حد عمر کا جلال غصہ تھا بہن کو ایک تماش عمار کر گرا دیا بہنوں ہی آگے بڑھے تو ان کو بھی مارا خوب مارا پیٹا لہو یوہان کر دیا بس یہ کہ کیا پڑھ لے لاؤ بتاؤ مجھے اور میں نے سنا کہ تم بھی مسلمان ہو گئے یہ اس طرح کی بات ہے حد عمر کی بہن نے جب انہیں بڑا اسرار کیا کہ لاؤ بتاؤ مجھے بھی بتاؤ تھا عمر کی بہن نے کہا کہ پہلے آپ غصل کر لیں پاک کھولیں اس کے بعد میں بتاتی ہوں اسے بغیر طہارت کے ہاپ نہیں لگا جا سکتا تو حد عمر نے طہارت حاصل کی اور اس کے بعد پھر آپ کی بہن نے آپ کو قرآن دکھایا انہوں نے پڑھا حد عمر نے قرآن کے تلاوت کی کچھ آیتیں پڑھی اور پڑھی تو پھر دل میں ایمان آگیا دل جو نرم ہو گیا آپ وہاں سے یعنی کہ آپ نے کہا کہ چلو مجھے دے چلو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو جو صحابی وہ پڑھانے آئے تھے جو چھپے ہوئے تھے وہ بھی باہر نکل آئے اور آپ یعنی خوش ہو گئے جو صحابی چھپ گئے تھے پڑھانے کے لیے جو آئے تھے وہ چھپ گئے تھے وہ بڑے خوش ہو گئے وہ خوش ہو کر نکلے کیوں اس لیے کہ جان گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی میں نے سب کو پتا تھا ہر مسلمان جانتا تھا کہ سرکار نے دعا کی اے اللہ دو عمر میں سے ایک عطا فرما دو عمر میں سے ایک عطا فرما اصل میں ایک کا نام عمر اور ایک کا نام عمر ہے سرکار نے فرما عمرین میں سے ایک عطا فرما عمرین میں سے ایک عطا فرما اور وہ عمرین کون ہیں ایک کا نام عمر ابن خطاب اور دوسرے کا نام عمر بن حشام ابو جہل عمر بن حشام ابو جہل سرکار نے ان دونوں میں سے اللہ سے کوئی ایک مانگا اللہ کوئی ایک عطا فرما یا تو عمر ابن خطاب عطا کر دے یا عمر ابن حشام اس زمانے میں ابو الحکم تھا بعد میں سرکار نے اسے ابو جہل کہا تو پھر ابو جہل ہو گیا ابو الحکم کا مطلب تھا بڑا اکلمان بڑا ذہین لیکن سرکار نے جب سے اسے ابو جہل فرمایا جاہنوں کا باپ تب سے وہ جاہنوں کا باپ ہو گیا اور یقیناً وہ جاہنوں کا باپ اس اعتبار سے دنیا میں جتنی بھی عقل ہو جتنا بھی ذہن ہو کیا فائدہ اگر وہ ایمان ہی نہ لائے اگر دن اسلام اختیار نہ کرے ایک اللہ کی معارفت حاصل نہ کرے تو برحال اللہ کے رسول نے عمرین میں سے ایک کو چاہا تھا اور حت عمر مل گئے اللہ نے عمر ابن خطاب عطا فرما دیئے تو اس وجہ سے حت عمر کا لقب جو ہے وہ مراد رسول مراد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ کے رسول کی مراد ہے اللہ کے رسول کی چاہت ہے سرکار نے رب سے مانگ کر لئے ہیں حت عمر ابن خطاب کو اور روایت میں آتا ہے ویسے مختلف روایت ہیں لیکن ایک روایت یہ ہے کہ حت عمر چالیس میں مسلمان ہیں حت عمر چالیس میں مسلمان ہیں اور حت عمر جیسے ہی مسلمان ہوئے ہیں پھر مسلمانوں کو تھوڑے سی ہمت ملی تھوڑا حوصلہ ملا اور اسلام کو قوت و طاقت مل گئی پھر یعنی کہ جیسے ہت عمر نے اسلام قبول کیا تو پھر حت عمر عرض کرتے ہیں یہاں گئے یعنی کہ اللہ کے رسول کی بارگاہ میں تلوار ہاتھ میں ہی تھی تو صحابہ نے دیکھا عمر آ رہا ہے جلدی سے اندر گئے یا رسول اللہ عمر آ رہا ہے بڑے غصے میں دکھ رہے ہیں تلوار بھی ہاتھ میں ہے رنگی تلوار ہاتھ میں ہے سرکان کا آنے دو ہاں عمر کو آنے دو اب جب حت عمر اندر تشریف لائے ہیں جب آئے ہیں حت عمیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بھی وہاں موجود تھے تو آپ بھی بڑے جلال میں حت عمر بھی یعنی کہ اگر بڑے طاقت ورہ بہادر تھے تو حت عمیر حمزہ بھی کچھ کم نہیں تھے وہ اصداللہ ہے اللہ کے شیر ہیں تو آپ بھی یعنی کہ وہاں بلکل مستعید تیار کھڑے تھے آنے دو اگر اس نے کوئی غلط ارادہ کیا تو وہیں پٹک کے بارنا ہے اگر کوئی غلط ارادہ کیا لیکن سرکان نے فرمایا کہ انہیں آنے دو جب حت عمر اندر آئے ہیں تلوار رکھ دیئے ارز کا تیار سواللہ مجھے بھی آپ اپنے دین میں داخل فرمانے ہیں مجھے بھی کلمہ پڑھا دیں سرکان نے مسکر آیا کلمہ پڑھایا اور مسلمان ہو گئے اور جیسے ہی مسلمان ہوئے ارز کا تیار سواللہ کیا ہم حق پر نہیں ہیں ہم حق پر نہیں ہیں سرکان نے کہا بلکل ہم حق پر ہیں تو پھر ہم چھوپیں کیوں ہیں ہم دب کر اندر کیوں بیٹھیں ہم نکلیں گے باہر آج خانہ کعبہ میں کھلے آم ہم نماز بھی پڑھیں گے عبادت بھی کریں گے اور دین اسلام کی تبلیغ بھی کھلے آم کریں گے سرکان نے کہا ٹھیک ہے چلو چلو تو اب جو ہے نا سارے صحابہ نکلیں حت عمر آگے آگے حت امیر حمزہ بھی ہیں اور سارے صحابہ نے سرکار کو گھیرا ہوا ہے سرکار درمیان میں ہیں اور یہ مسلمانوں کی جمع جا رہی ہے بالکل نعرے تکبیر لگاتے ہوئے ہیں اللہ اکبر کے نعرے لگ رہے ہیں کلمہ تیبہ کی صدایں بلند ہو رہی ہیں اور اس حال میں آپ پہنچے ہیں خانہ کعبہ کے قریب جب خانہ کعبہ کے قریب پہنچے تو کفار مکہ نے جب یہ حال دیکھا تو انہوں نے جو ہے یعنی کہ وہ بھی جمع ہو گئے اور مسلمانوں سے تھوڑی سی یعنی کہ فائٹ ہو گئی مٹھ بھیڑ ہو گئی آپس میں دوسرے کو لاکھ مکہ وگرہ ماننا شروع کیا ادھر پھر یعنی کہ تھوڑا سا فائٹ ہونے کے بعد لڑائی جگڑا ہونے کے بعد پھر واپس مسلمان لوٹے ہیں اور حت عمر نے کھلے عام خانہ کعبہ کے قریب آپ نے پھر کھلے عام اعلان کیا کہ سن لو میں بھی مسلمان ہو گیا ہوں اور جس میں بھی دم ہو طاقت ہو ہمت ہو تو آ جائے ہیں میں مسلمان ہو گیا ہوں کلمہ پڑھ لیا ہے حت عمیر حمزہ کا انشاءاللہ ہم ایک سلسلہ کریں گے اس میں میں بتاؤں گا مجھے بھی عمیر حمزہ بھی بڑے زیادہ یاد آ رہے ہیں لیکن انشاءاللہ ایک مستقل ہم ان کا سلسلہ کریں گے تو حضر عمر فاروق رضی اللہ تعالی مسلمان ہو گئے چالیس میں مسلمان تھے بعضوں نے کہا کہ انچالیس مرد اور سات عورتیں یا گیارہ عورتیں یا دس عورتیں ان کے بعد یہ تھے بعض نے کہا کہ مرد عورت ملا کر انچالیس ہوئے تھے حضر عمر چالیس ہوئے تھے بہرحال جس بھی گنتی سے گنے چالیس میں مسلمان تھے اور حضر عمر کی یعنی حضر عمر کے ایمان لانے کے بعد پھر اسلام کو بڑی تقویت پہنچی بڑی قوت اور اسلام جو ہے پھر کھل کر سامنے آ گیا پھر صحابہ اکرام کھل کر لوگوں کے سامنے آئے کہ بھئے ہم بھی مسلمان ہیں اور پھر لوگوں میں دعوت عام ہونے لگی تو حضر عمر کے ذریعے اسلام کو بڑی قوت و طاقت پہنچی بڑے بہادور تھے جب حجرت کا یعنی کہ اس کے بعد تو اللہ کے رسول صلو اللہ تعالیٰ کے ساتھ رہے سرکاردار ارکم میں تھے لوگ آتے اسلام قبول کرتے سرکار کی بارگاہ میں حاصل ہو کر لوگوں نے حبشاہ کی طرف حجرت کی حضر عمر وہی پر موجود تھے مکہ معاصمہ ہی میں موجود تھے اس لئے کہ آپ کو خطرہ کوئی ڈر نہیں تھا کسی سے جو کمزور تھے یا جنہیں بڑا ستایا جاتا تھا اللہ نے اجازت دی کہ حبشاہ کی طرف حجرت کر سکتے ہیں حبشاہ یعنی کہ آج کل کا ایتھوپیا آج اسے ایتھوپیا کہا جاتا ہے مکہ یعنی کہ سعودی عرب جسے پہلے حجاز مقدس کہتے تھے اب ان گھدوں نے سعودی عرب نام رکھ دیا تو حجاز مقدس اور ایتھوپیا حبشاہ دونوں کے درمیانے ایک دریہ حائل ہے سب دریہ ہے تو آس فڑوس میں ہے بہرحال تو حبشاہ کی طرف پہلے حجرت ہوئی اللہ نے اجازت دی تو حبشاہ کی طرف حجرت ہوئی ستر کے قریب مسلمانوں نے حجرت کی اس کے بعد لیکن حت عمر یعنی سرکار بھی تھے اوقت صدیق حت عمر یہ سب یہیں کہیں تھے حتیالی انہوں نے حجرت نہیں کی جب مندینے کی طرف حجرت کا حکم ہوا تو یہ حجرت ایسی تھی کہ جہاں اختیار نہیں تھا جہاں یہ نہیں تھا کہ جس کو کرنی ہو کرے جس کو نہیں کرنی ہے نہ کریں نہیں مدینے کی طرف حجرت کا حکم ہوا تو فرض ہر ایک کو کرنا لازم ہے اس لئے کہ ایتھوپیا یعنی حبشاہ کی طرف حجرت ہوئی تو وہ ایک یعنی کہ بس تھوڑا امن و سکون مل جائے چین مل جائے وہاں کوئی اپنا تھا نہیں اپنا کوئی نہیں تھا لیکن یہ کہ وہاں کا بادشاہ بڑا اچھا تھا اور یہ اللہ تعالیٰ جانتا تھا کہ وہاں کا جو بادشاہ ہے وہ بھی ایمان لے آئے گا اور وہ مسلمانوں کو امن و امان سے رکھے گا تو اس لئے وہاں کی اجازت دیں لیکن جب مدینے کے لوگوں نے سرکار کے ہاتھ پر بعید کی ہیں یا رسول اللہ آپ ہمارے آ جائیں مدینہ آ جائیں ہم آپ کی حفاظت کریں گے ہم آپ کی مدد کریں گے اور آپ کو کچھ نہیں ہوگا آپ آ جائیں مسلمان بھی سارے آ جائیں تو سرکار نے اللہ نے اجازت دی ہجرت کرنے کی مدینے کی طرف تو اب ہجرت فرض کوئی بھی مکہ میں رہ نہیں سکتا مسلمان جو ہجرت کی طاقت رکھتا ہے وہ مکہ میں رہ نہیں سکتا اس پر فرض ہے کہ وہ ہجرت کر کے مدینہ چلا جائیں برحال سارے لوگوں نے ہجرت کی تو ہجرت جو شروع ہی حت ابو سلمہ امہ سلمہ اور ان دونوں کا بیٹا سلمہ یہ تینوں کی یہ سب سے پہلی ہجرت ہے اس کے بعد بھی صاحبہ نے ہجرت کی لیکن سب چھپ چھپ کر ہجرت کرتے تھے موقع ملا دیکھا کہ ہاں موقع ہے تو فوراں نکل گئے رات کے وقت نکل گئے کبھی موقع ملا تو نکل گئے کبھی دو لوگ نکل گئے کوئی ایک ہی نکل گیا کوئی پانچ چھے آدمی مل کر نکل گئے اس طرح یعنی کہ دھیرے دھیرے تھوڑے تھوڑے لوگوں نے ہجرت کرنا شروع کر دی حت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہجرت کی ہے تو آپ کے ساتھ اور بھی دو صحابہ اور بھی تھے جب انہوں نے ہجرت کی تو بھئی یہ تیپ آیا کہ ہم تینوں کل ہجرت کریں گے تو کل صبح یا دوپہرے کے وقت جو ہے وہ اس پہاڑ مدینہ کے قریب میں پہاڑ پہاڑ کے پیچھے کا علاقہ وہاں کا نام لے کر کہا کہ پہاڑ کے پیچھے ہم تینوں اس وقت میں ملیں گے اور اس وقت میں اگر تینوں پہنچ جاتے ہیں تو تینوں ساتھ میں ہجرت کریں گے اگر کوئی نہ پہنچ سکے تو سمجھ جائے کہ وہ پکڑا گیا ہے باقی کے لوگ جو ہے وہ ہجرت کر جائے ہیں تو تینوں نے یہ تیہ کر لیا اور یعنی کہ وقت فکس ہو گیا اب جب دوسرا دن آیا تو سارے لوگ پہنچنا یعنی کہ تینوں لوگوں کو پہنچنا تھا تو حضرت عمر سب سے پہلے خان کعبہ کے پاس گئے وہاں سارے کفر مکہ ایسے بیٹھے ہوئے تھے ایک تولی جماعت یہاں بیٹھی ہے ایک جماعت یہاں بیٹھی ہے ایسے سب فیل کر بیٹھے ہوئے تھے یہ ان کی عادت تھی کہ وہ مسجد حرام کے سہن میں جو ہے تھوڑا تھوڑا یعنی کہ جماعتوں میں بیٹھتے ہیں گپے مارتے ہنسی مزاگ کرتے گپے مارتے باتشیت کرتے تو وہاں گئے اور خان کعبہ کے قریب پہنچنے کے بعد آپ نے ملکل بلند آواز سے کفر مکہ میں اعلان کیا اے لوگو اے کفر مکہ سنو سارے لوگ متوجہ ہیں عمر کچھ کہہ رہے ہیں سارے لوگ سن رہے ہیں تو حیرت عمر کہتے ہیں سنو میں مدینہ کی طرف حجرت کر رہا ہوں ہاں میں مدینہ کی طرف حجرت کر رہا ہوں مکہ چھوڑ کر مدینہ جا رہا ہوں اور میں پہاڑ کے یہ فلا پہاڑ کے پیچھے جا کر میں ویٹ کروں گا انتظار کروں گا جس میں بھی حمت ہو آ کر روک کر دکھا ہے جس میں حمت ہو آ کر روک کر دکھا ہے اگر تمہارے ماں نے تمہیں دودھ پلایا ہے اور تمہارے باپ میں حمت ہو تو آ جانا مجھے روکنے کے لئے میں جا رہا ہوں حجرت کر کے تو یعنی کفر مکہ جانے نہیں دیتے تھے اگر کوئی پکڑا جاتا یہ چھپ چھپ کا حجرت اس لیے ہو رہی تھی کہ اگر کوئی مسلمان پکڑا جاتا تو اسے پکڑ کر لے آتے اس کے خاندان والے قبیلے والے گھر والے وہ اسے جو ہے نا زنجیروں میں باندھ دیتے اور پھر اسے مارا جاتا چٹائی میں لپیٹ کر اسے دھوان دیا جاتا یہ سارے یعنی کے عذیتیں شروع ہو جاتی تھی اور یعنی کے بند کمرے میں بند کیا جاتا کر دیا جاتا تو اس طرح کے کام ہوتے تھے اس وجہ سے لوگ چھپ چھپ کر حجرت کر رہے تھے تاکہ ان کی نظر میں نہ آئے اور یہ پکڑ نہ لے لیکن حد عمر نے بلکل اعلان یا حجرت کی یہ ہے بہادری بلکل اعلان کے ساتھ کہ میں جانے والا حجرت کر رہا ہوں اور فرہ پہاڑ کے پیشے میں انتظار کروں گا میں انتظار کروں گا اگر تمہیں روکنا ہے نہ تو آکے دم ہو تو آکے روک کر دکھاؤ لیکن کوئی کسی میں حمد نہیں نہ کوئی کھڑا کر بول سکا نہ وہاں کوئی جا سکا نہ حد عمر کو کوئی روک سکا برحال تو حد عمر نے بڑی بہادری کے ساتھ اور اعلانیات طور پر آپ نے حجرت کی ہے اب جب حجرت ہو گئی آپ پہنچے ہیں تو مدینہ منورہ میں آپ پہنچ گئے اس کے باہر آپ کے بھائی بھی تھے حد زید بن خطاب وہ بھی حجرت کر کے پہلے ہی جا چکے تھے اس کے بعد حد عمر نے بعد میں حجرت کی ہے اسلام لانے میں بھی حد زید بن خطاب پہلے ہیں بعد میں حد عمر نے اسلام قبول کیا حجرت میں بھی وہ پہلے حجرت کر چکے یہ بات میں انہوں نے حجرت کی بہرحال اس کے بعد مدینہ منورہ میں سارے لوگوں نے حجرت کر لی ہے مدینہ منورہ میں سارے لوگ رہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں ان ساری جنگوں میں یعنی کہ جب تک مکہ میں تھے تب تک تو کوئی جنگ نہیں تھی جنگ تو کیا نہیں تھی اللہ نے پلٹ کر جواب دینے سے بھی منع فرمایا تھا اللہ کے رسول کو حکم یہ تھا ہے محبوب اگر یہ کوئی عذیت دیتے ہیں کوئی تکلیف دیتے ہیں سبر کریں سبر کریں آپ کو کوئی پلٹ کر جواب نہیں دینا ہے یعنی کہ یعنی انہوں نے اگر کچھ ستایا مارا تو پلٹ کر ہم بھی ماریں نہیں مارنا نہیں آپ کو کوئی جوابی یعنی کاروائی نہیں کرنی ہے آپ کو سبر کرنا ہے تو حکم یہ تھا کہ سبر کریں ابھی کوئی کاروائی نہیں کوئی جواب نہیں تو سبر کیا جا رہا تھا تکلیف برداشت کی جا رہی تھی جب مدینہ پہنچے مدینہ منورہ میں مسلمان مضبوط پوزیشن میں آگئے وہاں اہل مدینہ بھی ساتھ ہو گئے مدینہ میں بھی اسلام بہت زیادہ فیل چکا تھا اکثر لوگ مسلمان ہو گئے تھے تو اب اللہ تعالیٰ نے اور پھر کفار مکہ جب مدینہ آگئے تو مسلمانوں کا اب تو ہم مکہ چھوڑ کر چار سو کلومیٹر دور ہے اتنی دور آگئے ہیں تو اب تو ہم کو چین و سکون اب ان سے چھٹکارہ مل گیا اب ہم یہاں آرام سے ایک اللہ کی عبادت کریں گے دن اسلام کی دعوت دیں گے لوگوں میں عام کریں گے اب ان سے کوئی لینہ دینا نہیں لیکن انہوں نے یعنی ان کو تو صدمہ لگا ہوا تھا انہیں تو غم لگا ہوا تھا کہ ہم سے بچ کر نکل گئے لوگ ہیں نا ہمارے خاندان کے لوگ ہیں ہر گھر کا کوئی نہ کوئی آدمی تھا ہر خاندان کا کوئی نہ کوئی آدمی تھا جو بچ کر بھاگ گیا ہے تو انہیں تو صدمہ لگا ہوا انہیں تو ٹینشن ہے کہ یہاں بچ کر نکل گیا اب وہاں چین و سکون سے آرام سے اپنے دین پر عمل کرتے ہوئے رہیں گے نئے دین میں ایسا تو نہیں ہو سکتا ہم ان کو جینے تو نہیں دیں گے تو وہ کچھ نہ کچھ ہیں یعنی کہ پریشان کرتے رہتے تھے وہ آتے اور آ کر جو ہے کوئی نہ کوئی تکلیف پہنچانے کی کوشش کرتے وہاں سے خط لکھتے یہاں کچھ منافقین تھے جیسے عبداللہ ابن عبید نے سرول اسے خط لکھا کہ تم ان کو نکال دو اپنے شہر سے ورنہ تو یاد رکھو ہم مدینہ پر حملہ کریں گے ان کے ساتھ ساتھ تمہارا بھی صفایہ ہو جائے گا تمہارا بھی خاتمہ ہو جائے گا اگر تم اپنی جان کی خیر چاہتے ہو تو ان لوگوں کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کو نکال دو ورنہ تو پھر ہم تم پر حملہ کریں گے یہودی بھی ہمارے ساتھ ہے وہ بھی یعنی ہمارا ساتھ دیں گے تو تم تنہا ہو جاؤ گے یہ وہ ساری یعنی کہ دھرانا دھمکانا تو اچھا عبداللہ ابن عبید نے سلودت ہو جانا تیار بھی ہو گیا تھا خط پڑ گھاں آیا صحیح بات ہے اگر انہوں نے حملہ کر دیا اہل مکہ نے تو اپنا کیا ہوگا ہمارا کیا ہوگا یہ تیار ہو گیا کہ ہم جو ہے نا وہ اہل مکہ کو جواب لکھتے کہ تم آ جاؤ ہم بھی تمہارا ساتھ دیں گے اور ان کو ہم نکال دیں گے تو تیار ہوا سرکار تک خبر پہنچ گئی سرکار فوراں پہنچے عبداللہ ابن عبید نے سلودت کے پاک اور جا کر اسے سمجھایا بگدے سن اگر ابھی تو اسلام لایا نہیں تھا بعد میں بظاہر اس نے کلمہ پڑا لیکن منافق تھا دل میں کفر چھپا ہوا تھا اور منافقوں کا سردار ہے تو سرکار نے جا کر اسے سمجھایا کہ دیکھ اصل میں مدینہ کے اکثر لوگ مسلمان ہو چکے ہیں تو مدینہ کے جتنے بھی لوگ مسلمان ہوئے وہ سب انصار کہلائے جاتے ہیں تھے تو پہلے انصار نہیں پہلے تو قبیلِ آس یا قبیلِ خزرج یہ دو قبیلے تھے آس اور خزرج لیکن جب مسلمان ہوئے تو اب ان کا نام انصار ہو گیا تو یہ جتنے بھی انصار ہی ہیں کہتے ہیں وہ سب تمہارے خاندان کے تمہارے قبیلے کے ہیں یعنی عبداللہ ابن عبید ابن سلول وہ بھی آس و خزرج سے تعلق رکھتا ہے اور اس کے جتنے رشتے دار ہیں وہ سب بھی آس و خزرج کے ہیں تو آپ نے سمجھایا کہ اگر تم لوگوں نے ان کا ساتھ دیا اور پھر تم ان کے ساتھ مل کر اگر حملہ کرتے ہیں ہمارے ساتھ مقابلہ کرو گے تو تمہاری مقابلے میں تمہارے خاندان کے اور گھرمانوں بھی ہمارے ساتھ ہوں گے تو تمہیں انہیں بھی قتل کرنا پڑے گا وہ لوگ تمہیں قتل کریں گے چلے گا برداشت کر لوگے تو عبداللہ ابن عبداللہ سلول کے ذہن میں بات آئی ہاں ہاں بات تو ہے ہم کو ہمارے ہی لوگوں کے خلاف لڑنا پڑے گا انہی کو مارنا پڑے گا تو پھر وہ رک گیا تو بہرحال یہ یعنی کہ کہنے کے بات یہ کہ پھر اس کے بعد جب انہوں نے یعنی کہ پھر چراغہ پر حملہ کیا اور وہاں سے اونٹ وغیرہ ہاں کر لے گئے یہ سارے یعنی کفاریں مکہ چین سے نہیں بیٹھنے دے رہے تھے تو پھر اللہ نے اجازت دیا محبوب اب آپ کو اجازت ہے آپ ان سے مقابلہ کر سکتے ہیں آپ ان سے جنگ کر سکتے ہیں تو جتنی بھی جنگیں ہوئی جنگ بدر سے لے کر جنگ ہنین اور طبق تک ساری جنگوں میں حضرت عمر ابن خطاب اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک رہے ہیں اللہ کا رسول کا ساتھ دیا جنگ بدر میں بھی بڑی بہادری سے آپ نے یعنی کہ مقابلہ کیا جنگ لڑی ہے اور جنگ بدر میں اپنے مامو کو حت عمر نے قتل کیا ہے عاص ابن عمر نام تھا تو اسے حت عمر ابن خطاب نے اپنے مامو کو سگے مامو کو جنگ بدر میں قتل کیا ہے جیسے ابو بیدہ ابن جرران اپنے باپ کو قتل کیا ویسے انہوں نے اپنے مامو عاص کو قتل کیا اور بڑی بہادری سے جنگ کی جنگ احد میں جب بہت سے یعنی کہ صحابہ جو ہے وہ میں نے اسے پہلے بھی بتایا تھا کہ سب ادھر ادھر بھاگ گئے اور یعنی کہ وہ افواں کی وجہ سمیشہ جب بھی جنگ احد میں یہ بات آئے نا آپ یہ بات یاد رکھیں یہ بات جب بھی آئے کہ صحابہ بھاگے میدان چھوڑ کر بھاگے تو اس بھاگنے کا سبب اور اس کی وجہ یہ یاد رکھیں آپ ذہن میں رکھیں یعنی کہ بھاگنے کی وجہ کوئی بزدلی یعنی کہ ڈر ایسا کچھ نہیں تھا بھاگنے کی وجہ یہ تھی کہ شیطان نے باقاعدہ میدان جنگ احد میں یعنی مسلمان پیس دیئے گئے درمیان میں پھنس گئے تھے دونوں طرف سے کفار مکہ تھے خالید بن ورید پیچھے سے سامنے سے بھی کفار پلٹے وہ کبھی جنگ احد کے تذکرے میں ہم بیان کریں گے لیکن برہان مسلمان درمیان میں جب پھنس گئے تو اس وقت شیطان نے آواز لگا دی یعنی میدان میں بلند آواز سے اس نے ایک افواں فیلا دی اور وہ یہ کہ قد قتل محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ شہید کر دیئے گئے یہ افواں فیلا دی شیطان نے آواز لگائی سارے لوگوں نے سنا تو صحابہ اکرام کا ہوش صحابہ اکرام کھو بیٹھے ہوش و اماس میں نہیں رہ کے یعنی حضور قتل کر دیئے گئے اب کیا اب تو ختم ہو گئی اب کیا مسئلہ نہیں تو وہ جو ہنے یعنی اس طرح کی بدحواسی چھا گئی ان پر ان کے ذہنوں نے کام کرنا چھوڑ دیا تو پھر جنگ بھی چھوڑ دی اور پھر وہ ادھر ادھر بھاگے اللہ نے قرآن پاک میں آتے ہیں مبارکہ نازل فرمائی کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اگر یہ وفات پا جائیں تو کیا تم اپنے یعنی کہ الٹے پیر پھر جاؤ گے کیا تم واپس پر آج جاؤ گے کیا بھاگ جاؤ گے میدان چھوڑ کر تم اپنے ایڈیوں پر پھر جاؤ گے کیا ایمان چھوڑ کر پھر کفر میں چلے جاؤ گے نہیں انہوں نے تمہیں ہدایت دیئے اب تمہیں آگے بڑھنا ہے وہ رہیں نہ رہیں تمہیں آگے بڑھنا ہے تو یہ برحال اللہ تعالیٰ نے پرانے پاک میں آتے ہیں مبارکہ نازل فرمائی تو حت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ آپ نے ساری جنگوں میں شرکت کی یہاں جب سارے صحابہ یعنی اکثر صحابہ نے جب بھاگے تو حت عمر فاروق وہ تھے جو ثابت قدم رہے اللہ کا رسول کے ساتھ رہے عباق صدیق حت عمر حت علی یہ سارے صحابہ ہیں حت سعید ابن ابی وقاص حت ابو طلحہ حت ابو دجانہ اس طرح اور بھی بہت سا صحابہ اکرام ہیں تو یہ اللہ کرسوس وعصم کے ساتھ جنگ اوہر میں بھی رہے اور آخر تک آپ کا ساتھ دیا حت عمر اس میں بھی تھے اس کے بعد کی ساری جنگوں میں حت عمر نے شرکت کی ابھی کچھ اور بھی بہت سی باتیں ہیں حت عمر کے تعلق سے انشاءاللہ ہم آئندہ کل بھی حت عمر ہی کا تذکرہ انشاءاللہ کریں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ